ملانا بشیر فاروقی صاحب ملانا بشیر فاروقی صاحب کے پاس کہ وہ کس طرح تمام لوگوں کو دیکھ سکیں تمام لوگوں سے بات کر سکیں تو یہ بہت بڑی آپ کے پاس اپورچونٹی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو میٹرو ون نیوز کے آفیس یعنی ہمارے لینڈ لائن نمبر پر کال کر سکتے ہیں 021-3486-0894 یہ ہمارا نمبر ہے اس پر کال کر کے آپ برائے راز بات کر سکتے ہیں ملانا بشیر فاروقی صاحب سے جو کہ بانی و سربرا ہیں سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کے نالین یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ورکنگ یا کچھ جو خدمات ہیں سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کی وہ بھی بتانا چاہوں گا سیلانی ویل فیر ٹرسٹ لاکھوں افراد کو راشن پہنچاتا ہے اور رمضان نمبر میں یہ سلسلہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے روزانہ تقریباً دس ہزار کی قریب لوگوں کو سہری اور افطار کرایا جاتا ہے یعنی خاص طور پہ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ کسی شخص یعنی کوئی شخص روزہ رکھنے کی اگر استطاعت نہیں رکھتا یعنی شرعی حضور ہے اور وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ فدیہ دے دے ساتھی ساتھ ساڑھے چار ہزار روپے میں راشن دیا جاتا ہے جو سیلانی کی جانب سے بہت زیادہ جانچ پرطال کرنے کے بعد دیا جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایکاؤنٹ نمبرز جو ہیں مختلف وہ بھی ہم سکرین پر آویندہ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو یو بیل کا پاک روپیز میں جو ایکاؤنٹ ہے اس پہ اتیار جمع کر سکتے ہیں ایک ایسا کاری خیر جس میں کہ آپ اگر حصہ ڈال دیں گے تو یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا یعنی ہمیشہ جب تک اس سے کام ہوتا رہے گا لوگوں کا بھلا ہوتا رہے گا آپ کو اس کا عجور سواب ملتا رہے گا ہم اب بڑھنا چاہیں گے مولانا بشیر فاروقی صاحب کے پاس اور سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں مولانا صاحب مولانا صاحب میں نے کچھ ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ جو لوگ رمضان المبارک کے روزے کسی شرعی حضور کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ فدیہ اگر عطا کرنا چاہیں فدیہ دینا چاہیں تو وہ سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کو دو سو روپے فدیہ رکھا گیا ہے یہ ذرا مجھے بتا دیتے گا دیکھیں ایک اچھا مسئلہ آپ نے پیش کر دیا اول تو یاد لکھے گا کہ فدیہ کون دے گا یہ سن رہے ہیں ہر شخص فدیہ نہیں دے سکتا فدیہ وہ ایسا بڑا آدمی ہو جسے آئندہ سال بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ملنے کی امید ہو لگتا ہو کہ میں جسے کہتا ہے میں آئندہ وہ بڑا روزہ کبھی نہیں سکتے رکھ سکے گا صرف وہی لوگ فدیہ دیں گے ورنہ جوان آدمی بیمار ہو جاتا ہے سفر میں ہوتا ہے کسی مجبوری میں ہوتا ہے خواتین میں اپنے بچوں کو پادو پلا رہی ہوتی ہے تو کوئی ایسے معاملات میں وہ ہرگز فدیہ نہیں دیں گی بلکہ وہ آنے والے دنوں میں روزہ رکھیں گی فدیہ اس لئے وہی دے گا جو شخص آئندہ پاکی زندگی میں رکھنے کی طاقت اس قدر نظر نہیں آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے تو اچھا اس صورت میں سیلانی میں اگر مولانا صاحب فدیہ دیتے ہیں تو کتنا فدیہ دے سکتے ہیں دو سو روپے فی کس ہے یا یہ مجھے بتا دیتے گا ایک سو چالیس روپے ہے ایک آن ایک روزہ کا فدیہ اچھا اور سیلانی میں یہ ہم دے سکتے ہیں اگر یا ہم اگر فدیہ کے علاوہ اگر ہم لوگوں کو افطار اور سہری کے لیے ایک ثواب کا کام ہے کیونکہ خاص طور پر رمضان نبارک کے روزے میں تو یہ ہے نا کہ جو شخص روزہ دار کو سہری کرائے گا یا افطار کرائے گا تو روزہ دار کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور جو شخص یہ کام کروارا ہوگا اس کو بھی اس کا ثواب جائے گا جی ملان صاحب بتائیے گا سہری افطاری کا جو ہے اور افطاری کے دو سو روپے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ اور اس میں افطاری بھی ہے کھانا بھی ہے سہری بھی ہے اور اس میں الحمدللہ ربی اللہ علمین اللہ کی خدمت سے جو آپ نے کہا دس ہزار آدمی نہیں دس ہزار آدمی نہیں کہا ہمارے یہ اسی ہزار آدمی سہری افطاری کرتے ہیں ماشاءاللہ اسی ہزار لوگ سہری افطاری کرتے ہیں ملان صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں ہم کالر لینا چاہیں گے ہیلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون صاحب آپ بات کر رہی ہیں میں مجھے سمیرہ بات کر رہی ہیں مجھے مولانا صاحب سے اپنی بھانجی کے رشتے کے سلسلے میں بات کر رہی ہیں سمیرہ بات کر رہی ہیں آپ کو اپنی بھانجی کے رشتے کے سلسلے میں بات کر رہی ہیں مولانا صاحب آن لائن موجود ہے آپ بات کر سکتی ہیں جی فرمائیے بھانجی ہیں ان کی عمر جو ہے وہ انتیس سال ہیں ان کے بہت ریشتے آتے ہیں پر ان کے ابھی تک شادی کی بات ہوتی نہیں ایک دو دکھوں ان کے منگی بھی ہوئی پر بہت اچھی لوگوں میں پر اچانک اسے وہ منگیاں ٹوٹ چکی ہیں ان کی تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جلدہ سے ان کی شادی ہو جائے تو معلوم نہیں کرنا ہے کہ ان کی اس پر کوئی بندش ہے بلانا صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے دریافت کرنا چاہیں گے نہیں صحیح پران بندش وغیرہ تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ دن سے لکان دیجئے اللہ تعالیٰ سے مدت مہنے کے بڑے عزیز مواقع ہیں اور حدیث پاک میں ثابت ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ اثر سے مغرف تو خاص دعائے کا ملوک نہیں چنانچہ جمعہ کے دن کوش کریں کہ آج جمعہ دن وارکہ ہے اور اثر کی نماز سے بے کے مغرف کی نماز تک کوئی کام نہ کرتے ہیں اگر بستے ہوتے ہیں اور وہ اس وقت اثر پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وزری کریں اور اگر یہ بچی جو ہے اس لائف ہے کہ وہ اعتقاف کر سکتے تو رمضان کے آخری دس دنوں میں ان کو اعتقاف بھی کروالے جو بچیاں رشتے کی منتظر ہیں جو بھائی رشتوں کے منتظر ہیں اگر ان کے بس میں ہو تو وہ رمضان میں خواتین اپنے گھر میں اعتقاف کریں اور مرد ہیں مذہب میں اعتقاف کریں کہ دس دن اعتقاف کر کر جو انا دنیا کا کوئی ایسا کام ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو جائے کیونکہ دعا مومن کا احتیار ہے باقیہ کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے ہم سے سیلانی ملکر بادراباد قراجی پتے بخط پورا خواتین کے رشتے کے لیے جو غضاء پڑھ جاتے ہیں ابھی یہ مذہبہ دیرہا ہوں وہ یہ ہے ہر رمضان کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف پڑھیں اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرنے والا ہے ضرور اللہ تعالیٰ غیر سے کشتے کا اتظام کر دے گا کوئی بندش یاد کو ہر دن میں خیال نہ رکھیں بلان صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے ہلو جی اسلام علیکم مبالکم اسلام صاحب میں دیکھ رہی تھی کون صاحبہ بات کر رہی ہے دوبارہ ذرا بولیے گا نورین بات کر رہی ہے کہاں سے بات کر رہی ہے نورین گجرا والا سے گجرا والا سے آپ نے کال کی ہے جی نورین کیا پوچھنا چاہیں گی مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے جی وہ نا ایک تو میری ساتھ کو گیارہ سال ہو گئے اولاد نہیں ہیں اور ہمارا کاروبار کا اپنی زیادہ مسئلہ ہے کاروبار نہیں کھلتا ہماری بیڑی احتیاس دیتے ہیں ہم اچھا آپ کی بھابی کو یعنی بھائی کو اولاد نہیں ہے تقریبا گیارہ سال میرے پاس نہیں ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے اچھا آپ کے پاس اولاد نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نورین آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کے بھی بہت مسائل ہیں کاروبار بھی نہیں چلتا اور نیا بیوی میں لڑائی بھی بہت ہوتی ہے ہم دونوں کی لڑائی بھی بہت ہوتی ہے چھیک ہے مولانا صاحب کیا فرمانا چاہیے آپ کے کاروبار پر اور آپ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ پر کوئی بندش نہیں ہے نہیں آپ کے لڑائی جبلوں پر کے بندش کے اثرات ہیں البتہ افطار کے وقت اکیس مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصور اللہ کا یہ نام دلاوت کر کے خجور پر دم کریں دونوں میاں بی بی اور اس خجور سے بدا افطار کریں انشاءاللہ اللہ کی احمد شامل میں حال رہی تو چند دنوں میں آپ کو اچھا اللہ تعالیٰ چیز ادا کچھ 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 عطا فرما دے گا بلکہ رسول اللہ شلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوشی اللہ تعالیٰ کا قصد کے ساتھ رہتا ہے اور مطمئن دروت پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ درستی ختم کر دیتا ہے دونوں میں بھی سواب کے انڈیس سے پانچ دسوئیہ روزانہ دروشی کی پڑھلیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ دسوئیہ یہ دوشی کی پڑھلیا کریں اور چلتے پھلتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم قبول کریں اور آج جمعہ کا دن ہے یہ پورا سال وظیفہ کرنے کا ہے آج آپ سے بات ہو رہی ہے تو آپ کو یادیانی ہو جائے گی کہ آپ اثر کی نماز سے لے کے وقت تک یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم قبول کریں جب افطار کے ٹائم ہوا آئے تو اکیس مرتبہ یا مصور و پڑھتر خجور اپنے پاس رکھ لیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں مانگیں انشاءاللہ اللہ مولانا صاحب ایک آخری کال لینے چاہوں گا آمین سبح آمین ایک آخری کال لینے چاہوں گا جی ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کون صاحبہ بات کریں گے کہاں سے کال کیا میں سبح بات کریں میرے دو سوال ہیں جی میرے ہی سوال ہے کہ میرے ایک ابو ہے ان کا نام انور ہے اور ان کی والدہ کا نام جنہ بی بی ہے دوبارہ بتائیے گا کیا آپ پوچھ رہی ہیں سبح میرے ابو کا نام انور ہے انور جی اور ان کی والدہ کا نام جنہ بی بی ہے ان کی والدہ کا نام جنہ بی بی ہے جنہ بی بی جنہ بی بی ہے جنہ بی بی ہے ان کی طبیت خراب ان کے لئے کچھ بتا دیں کہ وہ کیا پڑھیں اور ان کی طبیت سپس نہیں ہو جائے گی یہ بتا دیں اور دوسرا سوال میرا آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے یا آپ کی دادی کی طبیعت خراب ہے والد صاحب کی والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اور میرا دوسرا سوال بھی ہے میرا دوسرا سوال یہ میرا نام سبا ہے یا میری والدہ کا نام نسرین ہے انتے اپنی شادی کے لئے پوچھنا تھا ٹھیک ہے بیٹا ابھی پتا کر لیتے ہیں مولانا صاحب سبا ہیں ان کے والد صاحب ہیں انور ان کی طبیعت خراب ہے علیل ہیں اور ساتھی ساتھ سبا ان کو اپنی شادی کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا ابھی تو ہماری گرنے بات ہو چکی ہے شادی کے موضوع کہ شادی کے اوپر پر ہو چکی ہے ان کو چاہیے کہ سال آخری اشرے کے دس دن کا اتقاف کرے گا اور اگر دس دن کا اتقاف نہیں اصل دن کی دن کا اتقاف کرے وہ اپنے گھر میں اتقاف کرے اور یہ تین دن ان کو عبداللہ ایسے ملیں گے دس دن سے مل جائیں گے انہیں چوبیس گھنٹے جو ہے اللہ کی بارگرہ میں دعایں ملنے کا موقع ملے گا بلکہ یہ ہے کہ ساتھ بہتا سور فاتحہ پڑھ کر جو ان کے علیم ہیں مریض ہیں والی صاحبیں کوئی جو بھی ہیں وہ ان کو ساتھ بہتا سور فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد جرول دم کریں اور روزے کے علاوہ آپ کو اوقعات میں دمکہ پانی کرائیں اور یہ جو بچی ہے خود سبا یہ تین جو تیزہ مرکت ہر نماز میں پڑھا کریں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف اللہ تل ایسا لطف کو کرم کرے گا کہ ان کے گوان سے اچھا انہیں رشتہ نصیب ہوگا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے ہمارے اوپر جو صوت آئی ہوئی لوگ داؤن کی اللہ تل ایسا فرماتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد فند تشروع فی الارض زمین میں بھیل جا اور اسطلاش کرنے کے لئے مگر ریاست نے ہمارے اوپر تالے لگائے ہوئے ہیں روزی کے دروازے ہمارے بند ہوئے ہوئے ہیں دعا کریں بلان صاحب کے یہ کانوباری زندگی آسان ہو جائے بہت پریشان ہیں یقیناً حکمرانوں کو بات کرنا تو آتی ہے وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس طاقت بھی ہے وہ دکانے بند بھی کرا سکتے ہیں لیکن وہ سوچے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ کے سو خدماتے رسک بڑھا دیا جائے آتا ہے مگر یہ ہمارے رسک کے اوپر جنہوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں بلان صاحب بہت بہت شکریہ کوئی پیغام آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے رمضان مبارک کے حوالے سے سیلانی ویلفیر ٹرسٹ کے حوالے سے آج کا دن ماہ رمضان کے عشرہ رحمت کا آخری دن ہے اور اب یہ عشرہ رحمت ختم ہو رہا ہے عشرہ ختم ہو رہا ہے اس لئے میں کہوں گا کہ ہر سننے والا ہر سننے والی اگر ہو سکے تو خاص کر کے اثر سے مغرب آج ہمتہ کی بارگاہ میں لگ جائے اور خود دعا کرے رحمت بکر رحمت جہاں ہوگی وہاں زحمت نہیں آتی زحمت ہے نا لوگ گاؤں کی بے روزگاری رشتوں کی پریشانی بے اولادی کی پریشانی گھروں میں ناچاکیاں اور فقدوں کی پریشانی ہیں لوگوں کا اپنی مکان نہیں ہے معالی کرنسی کاغذ کا ٹپڑا بن گئی ہے لوگوں چارے زندگی پیسے جمع کر رکھے تھے اور وہ جنہیں پیسے جو ہے آج ان پیسے سے بکا نہیں لے سکتے بڑے مسائل ہیں تو بس آؤ اس پس نکائے کی حل ہے کہ اللہ سے دعا کرو خاص کر کے شہری اور افطاری میں دعا کریں اور آج جنہ کا دن ہے اللہ تعالی ہر گھڑی میں دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے عذاب کرے گا آپ اور ہم جہنم سے عذاب دی مانگئے جنیا رحمت سے عذاب دی مانگئے آمین یارم اللہ آمین سمو آمین بہت شکریہ ملانا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت ناظر ہوں گے تو سیگمنٹ ہوگا علم آگہی کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہی آباد ہے رمضان یہ ناظرین ویلکم بیک ایک دوہ پھر آپ کو کچھ آمدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی باہر رمضان الوارد کی خصوصی نشریات جاتے ہیں جسے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں ایک مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے سکولوں کی بندش کی وجہ سے جو بچے سکولوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان میں پڑھنے کی لگن کم ہوتی جا رہی ہے تو ایک طریقے سے ہم نسابی سرگرمیوں کے ذریعے ان بچوں میں پڑھنے کی لگن کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اور اس کوشش میں الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ بڑا مصبت کردار ادا کر رہا ہے یہ وہ الائنس ہے جو سندھ میں پرائیویٹ سکولز کا بنایا گیا ہے مختلف ڈسٹرکٹس پہ باٹا گیا ہے آپ یقین کریں کہ پنجاب سے بھی جب ہمارے پاس مہمان آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ میں کام کیا جا رہا ہے اس طریقے سے پنجاب میں بھی کام نہیں ہو رہا ہے اور سکولوں کے بچوں کو سکولوں سے کنیکٹیٹ رکھنے کے لیے اور ان کے والدین کو خاص طور پر گائیڈنس فرام کرنے کے لیے الائنس بہت زیادہ متحرک ہے آج ہمارے پاس دو اشخاص اس الائنس سے موجود ہیں میرے پہلے جو مہمان ہیں وائس پریزنٹ ہیں دسٹرکٹ کماری کے یوسف شاہ صاحب اسلام علیکم شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر بڑی خوش ہوئی ہوئی آپ تشریف لائے اور ناظرین ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد طلح جدون جو کے فائننس سیکریٹری ہیں الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ کراچی کے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں طلح صاحب بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے یوسف شاہ صاحب کیا کہیں گے سر دسٹرکٹ کماری میں آپ کا بڑا زور لگتا ہے ہمارے کافی سارے جو گیسٹ ہیں وہ دسٹرکٹ کماری سے آتے ہیں دسٹرکٹ سینٹرل ابھی تک نہیں ہمارے پاس آیا ابھی تک دسٹرکٹ ساؤت سے کوئی نہیں آیا ہے کیا وجہ دسٹرکٹ کماری میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے الائنس اصل میں ادھر تیکھا جائے تو شروع میں سب سے کمزور دسٹرکٹ کماری تھا اچھا کیونکہ وہاں پہ جو سکول سکول دوسری اسوسییشنز کی سرگرمیاں تو بہت زیادہ تھی لیکن وہ تھوڑی نیگیٹیف پائنٹ آف یو سے تھی پھر الائنس آف پرائیویٹ سکول نے جب وہاں اپنا قدم جمعیا خصوص سپیشلی طور پر جو سب سے اہم نکٹہ تھا وہ ہمارا وہاں پہ جو کچھ سکولز تھے ان کا یہ تھا کہ ہم جو نقل مافیا ہے جو سپیشلی وہاں پر بہت زیادہ سرگرم ہے تو ان کو اس طرف لے کر آئیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو وہ محنت تھی وہ رائے کر آئیں اور اس اب جو ہے وہ پوزیٹیف سرگرمیوں کی طرف جائنا ہمارا جو دسٹرک کے ماری ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ سارا جو مرہونی منت ہے یہ الائنس آف پرائیویٹ سکولز مرہونی کے منت کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سر پہ آچھا ماشاءاللہ طلعہ صاحب طلعہ جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہتے ہیں یہ جو الائنس آف پرائیویٹ سکولز سندھ ہے فائننس سیکٹری ہیں آپ جو بھی اس الائنس کا فائننس ہوتا ہے یا کیا اس میں چھوٹے سکولوں کی مدد بھی کی جاتی ہے کہ وہ آسان طریقے سے ایک تو سکول چلا سکیں دوسرے جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کی لئے کیا کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں مددو کیا اور اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہے الائنس آف پرائیویٹ سکول جو سندھ ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے وہ فائننس سے چلتی ہے فائننس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے ایریا جتنے بھی ہمارے کراچی کے ہیں ہمارا فوکس وہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہمارے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ان بچوں کو بھی جو مستحق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اور وہ فائننشلی طور پر ویک ہوتے ہیں ہم انہیں بھی جو ہے وہ الائنس آف پرائیویٹ سکول الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ کے فورم سے کچھ سرگرمیوں کے بارے میں بتائیے گا کہ ماری میں اور کیا سرگرمیاں کی جاری ہیں بچوں کے پیرنٹس کے لیے بھی تو ان کو کنیکٹیڈ بھی تو رکھنا ہوتا ہے ان کے لئے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس میں الائنس نے سر بڑا مصبت دار ادا کیا ہے ہماری جو سب سے بڑے چیلنجز تھے نا وہ سکول کے باہر کے علاوہ اندر بھی بڑے جو ہے نا ہمیں چیلنجز کا سامنا تھا تو اس سلسلے میں اللہ کے فضل و گرم سے الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ نے وہاں ٹیچر ٹریننگ پر خصوصی جو ہے نا پروگرامات کا انعقاد کیا اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے جو سب سے بڑا پروگرام ہوا تھا پی ایف ویوزیم میں ہمارا بہت زبردست گیا تھا بہت بڑا پروگرام بہت بڑا پروگرام گیا تھا اس میں یہ کہ پیرنٹس بھی دشریف لائے تھے پیرنٹس بھی آئے تھے اور باقی پروگرام میں بھی جو ہوتے ہیں ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں تو اس میں ہم پیرنٹس کو بھی کنیکٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سپیشلی دعوت دیتے ہیں اس سوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی سرگرمیاں ہیں اچھی سرگرمیاں چل رہی ہیں آج مقابلہ حسن قرات جو ہے اس کا اعتمام کیا گیا الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ کی جانب سے مختلف پارٹسپینٹس میرے پاس یہاں پر موجود ہیں میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا آج سب سے پہلے جو میرے پہلے پارٹسپینٹ آج کے ہیں محمد حسن ماشاءاللہ یہ الفاروق موڈل سیکنڈری سکول سے تعلق رکھتے ہیں میں درخواست دوں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں محمد حسن الفاروق موڈل سیکنڈری سکول سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء والليل اذا سجا ما بدعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولا ولسوف يعطيك ربك فترضا الم یجدک یتيما فآبا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اور ناظرین اب میں دعوت دینا چاہوں گا گل وحاب کو اکسفورڈ گرامر سکول سے ان کا تعلق ہے گل وحاب تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گل وحاب السلام علیکم وآلیکم السلام علیمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فاما الیتیما فلا تقهر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربك فحدث صدق اللہ العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اور ناظرین اب میں دعوت دینا چاہوں گا اسحاق امیر کو جن کا تعلق الفلاہ پبلک سکول سے ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت اللہ تعالی کی بارگاہ میں تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جی اسحاق امیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وباقلا وللآخرة خیر لك من الأولا ولسوف يعطيك ربك فترضا فلم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدش صدق الله العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ جزا خلا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ تلاوت قرآن پاک پیش کی اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جب ہمارے اس مقابلہ حسن قرات میں منصفین جو ہے اس کے فرائد انجام دے رہے ہیں شکیل مدنی اور قاری فیصل چشتی یہ دونوں حضرات اس وقت نتائج مرتب کرنے میں مصروف ہیں جب تک یہ نتائج مرتب کرتے ہیں ہم مزید کچھ بات کر لیتے ہیں طلح جدون صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے سر بچوں کے اس طفح آپ کو لگ رہے ہیں کہ اگزام ہو پائیں گے اور آپ کا اپنا تعلق کسی سکول سے ہے میرا اپنا جو تعلق ہے وہ الفاروک موڈل سیکنڈری سکول یہیں حسن اسکوائر پر میرا جو ہے وہ کیمپس ہے دو کیمپسز ہیں سیکنڈری تک ہے میٹروکلیشن ہے جو صورتحال اس وقت لاسٹ 2020 سے جو کوویٹ کا جو پینڈائم میں چل رہا ہے اور ابھی بھی جو آپ کی تھرڈ ویو ہے اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے کچھ صورتحال بہتر نہیں ہے جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اور یہ خاص کر اسکولوں کے لیے بلکل بلکل اور سب سے بڑا نزلہ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ اسکول کو بند کر دیتی ہے ان کے لیے ایک آسان فیکٹر ہے کہ آپ صبح میڈیا پر آئیں اور مطلب اعلان کر دیں کہ اسکول بند ہو گئے اور اس سے دیکھیں چل رہی ہے اساتذہ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہاں لنک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر یہ میکنیزم رکھ جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے اچھا اسکول کو بند کرنا ہی جو ہے وہ موضوع نہیں ہے کووٹ کا دیکھیں بچہ پارک میں بھی جا رہا ہے آپ نے پارک اوپن کیے ہوئے ہیں بچہ شادی ہالز میں بھی جا رہا ہے بچہ مالز میں بھی جا رہا ہے اچھا بچہ پبلک اسٹریٹس میں بھی گھوم رہا ہے وہاں سے کوئی روک تھام نہیں ہے گورنمنٹ کا وہاں کوئی ریسکشنس نہیں ہے کوئی پابندیاں نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے صرف ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ جو نزلہ ہے وہ سارا کا سارا اسکول پہ ہے حالانکہ جو ریسرچ بتاتی ہیں وہ ریسرچ تو یہ کہتی ہیں کہ چھوٹے جو بچے ہیں جن کا جو ایج فیکٹر ہے بارہ سال تک کا جو چودہ سال تک کا جو بچہ ہے اس کو یہ جو بیماری ہے یہ اس کے پاس سے بھی نہیں گدرتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسے بچوں گوڑے ہیں کچھ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اسو بیس کے ساتھ اسکول کو اور جتنہی بہتر اسو بیس اسکول فالو کر سکتا ہے میں سمجھتا ہم بھی دارا ہے بلکہ صحیح فرمایا آپ نے اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے منصفین کی جانب قاری فیصل چشتی صاحب ریزلٹ آج اناؤنس کریں گے جب مقابلہ اس نے قرد ہوتا تو اس میں قاری فیصل چشتی صاحب ریزلٹ اناؤنس کرتے ہیں اور مقابلہ ناتخوانی میں شکیل مدنی صاحب اناؤنس کرتے ہیں جی قاری فیصل چشتی صاحب تھرڈ پوزیشن قرار پائے ہیں اسحاق امیر اسحاق امیر جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں اسحاق آجائیں آپ نے تیسرے نمبر پہ قرد بھی کی تھی اور تیسرے نمبر آپ کا آیا ہے اس قرد میں آپ کو ہم یہ بٹر بریٹس کی جانب سے انام دینا چاہیں گے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے بٹر بریٹس کی جانب سے یہ انام دیا جا رہا ہے شورٹ بھی بنا لیتے تو اچھا تھا چلیں بہرحال جی سیکنڈ پوزیشن قرار پائے ہیں گل وہاب گل وہاب جی گل وہاب تشریف لائیں سیکنڈ پوزیشن پر آئے ہیں گل وہاب آپ کو ملکہ مسالی کی جانب سے یہ گفٹ ہمپر دیا جا رہا ہے گل وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ سیکنڈ نمبر پر آپ آئے اور آپ کو یہ جو ہے وہ دیا گیا فرس پوزیشن قرار پائے ہیں محمد حسان فرس پوزیشن پر آئے ہیں محمد حسان محمد حسان آجیں بیٹا سب سے پہلے آپ نے قرد پیش کی تھی اور ماشاءاللہ سب سے کم عمر قاری آپ ہیں آپ کو اینکس کی جانب سے یہ گفٹ ہمپر دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو مغلیہ فوڈ بستی کی جانب سے بھی یہ گفٹ ہمپر آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے بہت شکریہ تشریف رکھیں اچھا اس کے علاوہ ہم ہمارے جو مہمانہ نے گرامی ہیں ہم ان کو بھی گفٹ ہمپرز دینا چاہیں گے یوسف شاہ صاحب آپ کے لیے اور طلحہ جدون صاحب آپ کے لیے یہ گفٹ ہمپر ہے سر کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہماری آج کی اس ٹرانسپیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر ایک جو مشہور ریسرچ ہے آپ دیتے ہیں یہ بائیس دن میں پکی ہو جاتی ہیں تو ہمارے جو اسلامک سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ چالیس دن لیتے ہیں لیکن ویسے جو اکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ چالیس بائیس دن میں جا رہے ہیں کہ ان کے سکول سے رابطے جو ہے نا وہ بلکل منقضہ ہوتے جا رہے ہیں تو اب بائیس دن اگر آپ سوچ لیں کہ اگر ایک سکول بائیس دن بند رہا ہے تو واپس ان کو دوبارہ ان کی عادت بنانے کے لیے ٹیچر کو سب سے بڑا چیلنج ہی ہوتا ہے کہ بچوں کو واپس اپنے ریدم میں لانے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج جا ماری ہے کرنے کا اس پہ تھوڑا سا سوچیں انشاءاللہ ایس او پیس پہ عمل ہوتا بھی اور ہم کرواتے بھی ہیں تو برائی مربانی سکولز کا تھوڑا سا ایک دفعہ کیونکہ کسی بھی ملک کی جو ترقی کا راز تعلیم جو ہے وہ اس کے سکول اپنے پر بلکل کچھ کہنا چاہیں گے طلاع جدون صاحب بس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ الحمدللہ میٹرو چینل کی طرف سے اور آلائنس آب پرائیویٹ سکول سن کے شراق سے جو بڑا منظم پرورام جو ہے وہ چل رہا ہے اور آج اس کا پہلے اشرا بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دام ہماری دعائیں آپ کے ساتھ دام درنے سکنے آپ لوگوں کے ساتھ بہت شکریہ قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشار پیش کر دیں سلام علیک یا رسول اللہ وسن دم علیک یا حبیب اللہ حبیب 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 حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام سے مئی حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں رب کریں تو کام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا